بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تھیوری آف کتھارسز کتھارسز ایک ٹرم ہے جو ایرسٹوٹل نے اپنی بک پویٹکس میں دی تھی جب وہ دیفنیشن آف ٹریجڈی کو ایکسپین کر رہا تھا اس کے بعد کتھارسز کے اوپر بہت ساری ڈیفرنٹ تھیوریز آئیں آج کی اس ویڈیو میں وہ ساری تھیوریز جو کتھارسز کے اوپر دی گئی انکر ڈسکس کریں گے انٹرپیٹیشن کیا ہوتی ہے اور کتھارسز اور انٹرپیٹیشن کا کیا لنک ہے کیا تھیوریز ہیں کتھارسز کے اوپر جو انٹرپیٹیشن سے بھی لنک کرتی ہیں اور کیا انیلیسز ہیں وہ ساری باتیں ویڈیو میں ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریچر لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے میں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں کوئی بھی ویڈیو جب آپ میری دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اپن کیا کریں اس میں نوٹس پی ڈی ایف کا لنک دیا وہ ہوتا ہے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے تھیوری آف کتھارسز کو ڈسکس کرنا ہے اور کتنی طرح کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہیں کتھارسز کی وہ تمام چیزیں دیکھنی ہے کتھارسز جو لفظ ہے یہ گریک ورڈ ہے یعنی کہ گریک ٹائم پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑے فیلوسفر تھے جن کا نام تھا ایرسٹوٹل ان کو اردو میں ارسٹو بھی کہتے ہیں ایک ورک تھا پوئیٹس پوئیٹس کے اندر پوئیٹس بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب ہے ایک کتاب جس میں انہوں نے بتایا کہ ڈراما کے اندر ڈراما کیسے لکھا جاتا ہے پلے کیسے لکھا جاتا ہے اگر وہ کومیڈی ہو تو اس میں کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں ٹراجیڈی ہو تو اس میں کیا ایلیمنٹ ہوتے ہیں فردر بھی انہوں نے چیزیں بتائی کہ پوئیمز کیسے لکھی جاتی ہیں ایمیٹیشن کیا ہوتی ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی لیکن آج ہم نے فوکس کرنا ہے کتھارسز کے اوپر تو ایرسٹوٹل جب پوئیٹکس کی کتاب کے اندر ڈیفنیشن آف ٹراجیڈی لکھ رہی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹراجیڈی is the imitation of an action that is serious ٹراجیڈی جو ہے وہ نقل ہے اس action کی اس عمل کی جو کہ serious ہو complete ہو مکمل ہو and of certain magnitude اور ایک خاصی length کا ہو through pity and fair جس کے اندر pity اور fair جیسے emotion ملتے ہوں effecting the proper catharsis of the emotion اور آخر میں ایک جو audience اس کو دیکھ رہی ہے اس کو catharsis محسوس ہو emotional طور پہ یہ ایرسٹوٹل نے definition دی تھی ٹراجیڈی کی اس کے اندر جو لفظ catharsis تھا یہ پہلی دفعہ استعمال کیا گیا تھا catharsis کی definition ایرسٹوٹل نے تو نہیں دی لیکن فردر جو literary لوگ آئے جیسے کہ literary critic آئے بن جانسن آئے ٹی ایس ایلیٹ آئے اس کے علاوہ بہت سارے آئے انہوں نے catharsis کی بہت سارے definitions دی کہ catharsis اصل میں ایرسٹوٹل یہاں پہ کہنا کیا جاتے ہیں کچھ نے کہا کہ جو catharsis ہے وہ ہے purification پھر کچھ نے کہا کہ یہ purification ہے کچھ نے کہا کہ یہ clarification ہے ان تین چیزوں پہ وہ متفق ہو گئے اور انہی تین terms کی جب انہوں نے فردر ڈیٹیل بتائی تو وہ theory of catharsis کیلائی catharsis کے synonyms اگر دیکھیں تو purification ہے purification کا مطلب ہوتا ہے روح کی پاکیزگی یا روح کو صاف کرنا purification کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ صاف کرنا cleansing کا مطلب بھی catharsis ہے cleansing mean صاف سترائی صفائی کرنا release بھی اس کا مطلب ہے یعنی کہ خارج کرنا relief کا مطلب ہے کہ سکون پانا اتمنان پانا کسی چیز کے بعد کسی جھٹکے کے بعد emotional release ہے یہ freeing ہے deliverance ہے exosemic ہے disruption ہے lustration ہے انہوں نے یہ سارے لفظ جو ہیں یہ catharsis کو شو کرتے ہیں basically catharsis جو ہے ایک ایسا خارج ہونے کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کو سکون محسوس ہو اور وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ mind کے اندر موجود ہونی چاہیے emotions کے اندر موجود ہونی چاہیے تو catharsis جو ہے basically loves what aristotle کی definition of tragedy سے نکلا ہے اور اس کے اوپر جو پہلی تھیوری دی گئی تھی وہ دی گئی تھی کہ catharsis is purification of so purification theory اگر purification theory کے اندر دیکھیں تو medical interpretation دی گئی medical interpretation سے مراد کیا ہے کہ catharsis کو اگر medically دیکھا جائے purification کا مطلب ہوتا ہے pathological effect on soul آپ کی جو روح ہے وہ emotionally طور پہ pathologically طور پہ satisfy ہو جائے جیسے کہ medicine body کو satisfy کرتی ہے تو یہ ایک تھیوری تھی catharsis ہے وہ body soul کے لیے medicine کی طرح act کرتا ہے جیسے یہ homopathic کی medicine ہوتی ہے homopathic treatment ہوتا ہے اسی طرح pretty اور fair کا جب treatment ہوتا ہے تو soul کی purification ہوتی ہے emotion کی purification ہوتی ہے اور catharsis کو یہی کہا گیا کہ pathological treatment ہے pathological treatment کا مطلب یہی کہ pathos کے through emotion کا outlet کرانا pathos کون سے ہوتے ہیں emotional appease جو pity and fair ہیں ان کے through جب soul کو cure کیا جاتا ہے اور soul کو صاف کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے تو یہ purification کہلاتی ہے اس کے علاوہ ایک آئی psychological interpretation پہلے ہی ہمارے پاس تھی medical interpretation اس کے بعد ہمارے پاس آئی psychological interpretation یہ دونوں آتی ہیں purification theory کے اندر psychological interpretation کے اندر لوکس اور ریچرڈ نے کہا انہوں نے medical interpretation کو reject کر دیا اور reject کرتے ہوئے کہا کہ theater کوئی hospital نہیں ہے انہوں نے یہ argument دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو pity and fair ہیں یہ جب harmonize ہوتے ہیں ملتے ہیں اور blend بنتا ہے ان کا tragedy کے اندر تو ایک relief ملتا ہے اس relief کو ہم catharsis کہتے ہیں اس کے بعد ethical interpretation آئی یہ بھی ہمارے پاس جو ہے purification theory میں ہے ethical interpretation سے مراد یہ دی گئی کہ انسان کی جو nature ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنایا جائے divine law یہی ہے انسان کا کہ وہ اپنی محینہ سے مشکت سے جو اس کے اردگرد کی دنیا ہے universe ہے اس کو وہ best place بنا دے living کے لحاظ سے یعنی کہ اپنے محول کو اپنی society کو بہترین ترین کر دے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس سے انسان کو enlightenment illumination ملتی ہے inner satisfaction inner balance اور a good attitude toward life ملتا ہے اور tragedy ہمیں یہی سکھاتی ہے tragedy کے اندر یہی دکھایا جاتا ہے کہ جو انسان اپنی society کے لیے best کام کر رہا ہوتا ہے بے شک وہ tragic flaw کا شکار ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ society کو بہت بہت ساری چیزیں دے جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جو audience feel کرتی ہے catharsis کو اس کے بعد ایک اور theory آتی ہے وہ ہے theory of purification purification theory کے اندر catharsis کی اس طرح definition دی جاتی ہے کہ catharsis کا مطلب ہے audience کو یا لوگوں کو educate کرنا اور controlling power کے بارے میں بتانا اس theory نے purigation theory کو reject کر دیا purification theory نے purigation theory کو reject کر کے کہا کہ purigation کا مطلب ہوتا ہے cleansing لیکن catharsis صرف cleansing نہیں ہے بلکہ catharsis educative ہے یعنی کہ knowledge دیتا ہے آپ کو according to this theory catharsis mean that our emotions are purified of excess and defects or reduced to intermediate state thus catharsis is a kind of moral conditioning catharsis purification theory کہتی ہے کہ catharsis جو ہے وہ moral conditioning ہے یعنی کہ society جو آپ کو کہتی ہے کہ چوری کرنا برا ہے تو اگر آپ کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ society کے طور پر moralی طور پر اس کو برا محسوس کرتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے تو catharsis یہی ہے catharsis اگر ہم tragedy کے اندر دیکھتے ہیں تو جب کوئی انسان برا کرتا ہے اور آخر میں اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک inner satisfaction ملتی ہے کیونکہ ہمارے جو moral values ہیں وہ بہت زیادہ صحیح fit جگہ پہ آکے بیٹھتے ہیں اس کے بعد clarification theory آئی جو purification کو بھی reject کرتی ہے اور purification کو بھی reject کرتی ہے یہ ایک نیا ہی term اپنے اندر لے کے آتی ہے clarification theory جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب iris total catharsis کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو وہ technique of tragedy کے بارے میں ذکر کر رہے تھے وہ کوئی psychological effect کے بارے میں ذکر نہیں کر رہے تھے جیسے purification theory جو ہے وہ purification of soul کہتی ہے اس کو reject کیا گیا پھر اس کے بعد ethical اور moral character کے بارے میں بات کی گئی purification کے اندر تو یہ اس کو بھی reject کرتی ہے یعنی کہ دونوں psychological phenomena کو یہ reject کرتی ہے اس کے علاوہ clarification theory یہ کہتی ہے کہ جب tragic incident ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اداسی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے پیاروں کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں جو بھی آپ ڈراما دیکھ رہے ہوں گے ان ڈراما کے کریکٹر سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے ابھی ایک ڈراما بہت زیادہ مشہور ہوا تھا جس کا نام تھا میرے پاس تم ہو جس میں جب دانش جو مین ہیرو ہے وہ مر جاتا ہے تو پورا ملک جو ہے پاکستان اور انڈیا وہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں کہ دانش کو کیوں مار لیا یہاں پہ catharsis ہوا تھا catharsis کیوں آپ نے محسوس کیا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ دانش کے کریکٹر سے سب جوڑ گئے تھے تو theory of clarification یہی کہتا ہے کہ جب ایسے حادثات ہمارے اپنے پیارے محبت کردہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت tragedy کے بعد ہمیں بہت زیادہ player محسوس ہوتا ہے اور یہی تو paradox ہے کہ دیکھیں دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ کہ بھئی جن سے ہمیں محبت ہے ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے لیکن ہم اس tragedy کو دیکھنے کے بعد player محسوس کر رہے ہیں clarification theory یہ کہتی ہے کہ شیکسپیر کے play دیکھ لو جیسے مکبت ہیملیٹ او تھلو کنگ لیئر ان سب کی tragic death دیکھنے کے بعد audience کیا محسوس کر رہی ہے کیا اگر اس کو برا لگتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی یہ popular کیوں ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ لوگ اس سے aesthetic player حاصل کر رہے ہیں اور tragic variety کا player حاصل کر رہے ہیں further clarification theory یہ کہتی ہے کہ tragedies جو ہیں وہ زیادہ popular ہوتی ہیں نسبتاً comedies کے کیونکہ tragedies جو ہیں وہ universal truth ہوتی ہیں اور universal variety of player دیتی ہیں اسی بات پہ clarification theory جو ہے وہ یہ بات conclude کرتی ہے کہ catharsis جو ہے وہ اس کا effect کوئی psychological نہیں ہے یا emotional appeal نہیں ہے بلکہ یہ ایک function of tragedy ہے جو ارسٹوٹل نے دیا تھا اپنی کتاب politics کے اندر اس نے ایک technical term بتائی technical treaty بتائی جو کہ اس نے کہا کہ اگر آپ follow کریں گے تو آپ کا play بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا final یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ clarification theory جو ہے وہ ہم اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ catharsis go a process of learning and therefore playable انسان کے شعور کے پردے کھلتے چلے جاتے ہیں اس کو زیادہ باتیں سمجھاتی جاتی ہیں اور جب اس کو زیادہ باتیں سمجھاتی جاتی ہیں تو وہ player حاصل کرتا ہے for example کنانا خاصتہ کسی نے اپنی زندگی میں اصل accident نہیں دیکھا جب وہ film یا ڈرامی میں بہت realistic accident دیکھتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں learning کر رہا ہوتا ہے اور learning سے learning کے بعد جو اس کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے ایک player محسوس ہوتا ہے وہ اس کو ہم اکثر catharsis کہہ رہے ہوتے ہیں آخر میں اپنی بات اس پر conclude کر سکتے ہیں کہ ارسٹوٹل کا concept of catharsis جو ہے وہ totally ایک audience کی intellectual level پر depend کرتا ہے یہ کوئی theoretical یا moral ڈیکٹورائن نہیں ہے اس کے اندر ارسٹوٹل کا کوئی بھی focus psychological نہیں ہے بس صرف player able ہے اس کے علاوہ knowledgeable ہے امید ہے کہ یہ آپ کو theories of catharsis سمجھا گئی ہوں گی تین theories آج میں نے آپ کو پڑھائی ہیں جن میں different interpretation آپ کو پڑھائی ہیں notes اگر آپ کو چاہیے notes اگر آپ کو چاہیے ہوں تو ویڈیو کی description box سے لے لیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ